بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو پہ جی دیکھنے والے سب بھی دوستہ حباب کو اسلام علیکم ناظری فن پہلوانی کسی کی میراس نہیں فن پہلوانی کے سب سے بہترین پہلوانوں کا تعلق پنجاب سے تھا یہ ان دنوں کی بات ہے جب پنجاب کے عام شہروں کی طرح لہور بھی اکھاڑوں اور دنگلوں کا گھڑ کہلاتا تھا ہفتے میں کم از کم ایک بار کوئی چھوٹا مٹا دنگل ہوتا اور پٹھوں کو کشتی جیتنے پر ایک آدھ رپیہ انام کے طور پر دیا جاتا ناظری ناظری ناظر پہلوان کا شمار ان چند پہلوانوں میں ہوتا ہے جو فاکوں میں پل کر جوان بلکہ پہلوان ہوئے ناظر پہلوان جو سرطہ پاؤں پہلوانی جسم کا حسن خوبی اور طاقت کے ساتھ پانچ فٹ چھے انچ قد اور خوبصر جسم کے مالک تھے داستان شاہ زورا کی پچیسویں قسط جو کہ فہرے لہور ناظر چنگڑ پہلوان کے مطلق ہے ناظرین یہ ویڈیو ہمارے کچھ فیورز کی فرمائش پر بنائے گئی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نیانے والے تمام دوستوں حباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں فہرے لہور ناظر پہلوان سن 1890 کی دہائی میں دلی گیٹ لہور میں پیدا ہوئے ناظر پہلوان بڑے جیالے قسم کے پہلوان تھے اور اپنے حریف پر شیئر کی طرح پل پڑتے تھے داؤ پیج میں ایسا کمال حاصل تھا کہ لوگ ناظر پہلوان کی مثال دیتے کہ کشتی ایسے لڑی جاتی ہے جیسے ناظر پہلوان کشتی لڑتے ہیں ناظر پہلوان کا تعلق بنیادی طور پر کالو والی دف سے تھا کالو والی دف کا امام ویسے تو بھوٹا لہوری تھا مگر اس دف کے اکھاڑے شہر کے مطرف مقامات پر تھے ایک اکھاڑا لنڈا بزار کوتوالی شہر لہور کے این پیچھے واقعہ تھا جو اکھاڑا چندن کسائے کے نام سے مشہور تھا اسی اکھاڑے میں ناظر چنگڑ اپنے بھائی جمال پہلوان کے ساتھ زور کیا کرتا تھا جمال پہلوان بھی اپنے وقت کا بہت اچھا پہلوان تھا لیکن جو عزت و بلندی ناظر پہلوان کے حصے میں آئی وہ اس کے بھائی کو نہ مل سکی اپنے احراجات اور ہراک کے لیے دھونوں بھائی ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں جا کر کشتیاں لڑا کرتے اور ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ ان کی گشتی وقت کے مشہور پہلوان چراغ گجر امرسل سے ٹھہر گئی چراغ گجر بڑی جوڑوں کا شہ حضور تھا اس دنگل میں نتھا پہلوان کو زندگی کی بڑی کامیابی حاصل ہوئی اس کے بعد ہتھا پہلوان کو شکست سے دوچار کیا گاما کلو والا ماجہ بلاکی سراج پہلوان محمد نواز پہلوان پسہ شاہ نواز ملتانیہ جیسے صفحے اول کے پہلوانوں سے گشتی لڑنے کے بعد ان کا شمار لہور کے بڑے پہلوانوں میں ہونے لگا نتھا پہلوان کی پہلوانی میں بھوٹا لہوری کا فن بولتا تھا یکم ستمبر 1920 میں اپنے سے تین گناہ بھاری پہلوان درشن سنگھ کو نتھا پہلوان نے اڑا کے رکھ دیا وقت کے ساتھ ان کی شہرت لہور سے باہر تک پہننے لگی فہرے لہور نتھا چنگڑ پہلوان کی ایک قابل ذکر کشتی غلام قادر عرف چراغ گجر کو شکست دینے کے بعد نتھا بڑے جوڑوں میں شامل ہو چکا تھا لہور منٹو پارک میں دونوں کا آمنہ سامنا ہوا درصف گھنٹہ تک نتھا پہلوان نے شریف کا مقابلہ کیا مگر کالیہ کا کرنگا نتھا پہلوان کو لے ڈوبا نتھا پہلوان کی ایک کشتی کلو پہلوان ستارہ ہند کے بیٹے گاما کلو والا سے ہوئی یہ کشتی بڑے کانٹے دار تھی فن و طاقت کا ایک سترہ اور مکمل فن دیکھنے کو ملا گاما کلو والا انتہائی فنکار اور جشیلہ و گسیلہ پہلوان تھا مگر نتھا پہلوان نے اس کی تمام فنکاری کو مات دیتے ہوئے بڑی تگدوں کے بعد گاما کلو والا کو گرا دیا نتھا پہلوان کی ایک کشتی گجرانوالا کے دیو بھیکل رہیم بر سلطانی والا سے ہوئی رہیم بر سلطانی والا کے فن سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو نتھا پہلوان نے حریف کا مقابلہ کیا مگر ہم سندوریہ کے آگے نتھا پہلوان کی ایک نہ چلی نتھا چنگڑ کا آخری مارکہ سولہ مارچ نائٹی فورٹی ون کو سراج پہلوان سے ہوا انہی دنوں ازادی کے تحریک زوروں پر تھی وہ سارے مسلمان پہلوان بھرچار کا اس تحریک میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے نتھا چنگڑ نے اپنے آپ کو تحریک کے لئے وقف کر دیا اس فنکار کا فن برسگیر کے ہندو مسلم فساد کی نظر ہو گیا فرنگی راج نے اسے اپنی حاکمیت کے لئے خطنا کرار دیا اور ہندو مسلم فسادات کی پاداش میں آپ کو کالا پانی کے سزا ہوئی چودہ برس سزا کٹنے کے بعد جب واپس لوٹے تو ہر چیز بدل چکی تھی پہلوان کا شباب بھی رخصت ہو چکا تھا بڑھاپا کبھی نہ جانے کے لئے فسی جام مہمار بن کے آ چکا تھا کیسی پہلوانی اور کیسی شازوری آپ بڑے ہو چکے تھے اور کشتی کے قابل نہ تھے اس لئے پہلوانی ترک کر دی اور حج بیت اللہ کی زیارت حاصل کی پیر حیدر شاہ ولی کے دربار کے قریب کھوچائے محمدی میں ایک چھوٹے سے گھر میں ساری زندگی گزار دی نتھا پہلوانی اس دنیا میں تو نہیں لیکن پاکستان کے لئے ہدمات اور فن پہلوانی میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے آمین ناظرین یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اور اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ